کتنا بل کتنا ہے بل اٹھ سا روٹیہ سے بنیاد روٹی ہے دیو اٹھ ہزار روپے ہے ان کو بیزلی کا بل آیا یہ باروں سو پچیس یونٹ ہیں کتنی باروں سو پچیس یونٹ ہیں سٹھ سار بیا کو دکھوووڑا ki bil کو پی کری سکنا ہے ای نیدی ہے نا جنرون جی جنور جینا بال لاؤت اکراب ان اٹھ ساڑی روٹیہ ہوا ہے سٹھ ہزار بیا ہے انہا دکھوووو اس وقت موجود ہیں مقبول بچ ہی چوک انارکلی بزار میں اس وقت میں فیلحال دکان کے اوپر موجود ہوں اس کو میں دکان نہیں سمجھ سکتا ہوں یہ ہے ہی دکان ہے لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں اس کا ایک بیجلی کا بل ہے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے ادارے کے خلاف یا کہیں بھی کسی شخص کے خلاف کوئی تحریک چاہ رہی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کی کتائیاں ہیں غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیں لیکن یہاں کی ان کی بدماشی دیکھیں ان کا آپ ڈیٹھپن دیکھیں جتنی ان کے خلاف تحریک چاہ رہی ہے جتنے لوگ ان کے خلاف مشتہل ہیں یہ اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے جا کے یہ اپنا کرنامت دکھاتے ہیں یہ میرے پاس ایک بل ہے یہ بائی صاحب یہاں پر ان کی شاپ ہے کیا نام ہے دوسران جی تھی یہ منیر ہے جناب منیر ہے اے دسو اجڑا بل ہے اے دوسران اندکان دا ہے یہ کسی فیکٹریز ہے بل ہے لگنا تا نہیں ہے میں نے لگنا کوئی فیکٹریز ہاں بل ہے پہلے جا ہمارا دکانا بل ہے اشناور سو تکوئے دو سو یونٹ ٹھیک ہے جنو جناب انہوں نے بارہ سو پنجی یونٹ بائی ہے ایسا اگر ثبوت ہی موجود ہے باہر میٹر سو چیک کر رہی سکنے ہو کتنا بل کتنا آیا بل انا اٹھ ہزار نو سو کج روپی ہے سٹھ ہزار روپی ہے ان کو بیجلی کا بل آیا یہ بارہ سو پچیس یونٹ ہے ان کو کتنی بارہ سو پچیس یونٹ ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے آدم بل ہے اس دکان کا یہ ایک دکان ہے چھوٹی دکان ہے جس میں صرف انرجی سیور چاہ رہے ہیں اور پنکھا اگو چاہ رہے ہیں اور اس وقت موسم بھی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں پورے ایک سال کا اس بل میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف دو سو اٹھاران جو یونٹیں ہیں وہ چلی ہوئی ہیں پورے سال میں اگر سب سے زیادہ جو یونٹیں چلی ہیں وہ دو سو اٹھاران چلی ہیں لیکن یا تو ان بھائی صاحب کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا گیا اس بھائی کو ساٹھ ہزار بے کا محکمہ برکیات نے بیجلی کا بھیجا ہے جناب اے جیڑا ساٹھ ہزار بے بل آیا ہے اے کیا آنے ہو کہ پلانے کیوں تو سن دکانہ آنے ہو چاہ رہے ہیں ساٹھ دکانہ آنے ہو چاہ رہے ہیں تکریبا آٹ تک اگر گانی born گا تو سن دکانہ اٹھار بے زیادہ رہے ہیں دکانہ آٹھ رہے ہیں تکریبا آٹھ رہے ہیں ستھ سن دکانہ آٹھ رہے ہیں تکریبا آکامہ آرامہ آٹھ رہے ہیں سلیบ ٹھا نبید کھولußenی Jakob a stopper کے جز علی ہی пятانے ہو چشق ہے جو سار دکانہ آٹھ رہے ہیں سار دودہ رہے ہیں اینکBER مجھے ازار دکانہ آٹھ رہے ہیں کہко look at 4 10 دکانہ Sprinkleilahruہ کرس SLipe دکان سے 10 دکان آطھ بے 4 bir زیادہ رہے ہیں موسیقی ربوں ملکیے تو وہ ملک شورتا ہنے گرم کرنے کی طرف چیلے کیونہ کتنی!! کہ کتنی یونٹیں چلی ہیں کتنی نہیں چلی ہیں اب اگر اس بائی کا ایک مسئلہ تھا اگر بارہ سو یونٹیں اس کو ڈالی گئی ہیں کیوں ڈالی گئی ہیں اگر انہوں نے بندہ بیجائے کہ یار اس کو ٹھیک کر کے دو تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے دیکھتے بل وہ آ کے میٹر کو دیکھتے پہلے کہ کیا صورتحال ہے میٹر کی لیکن انہوں نے میٹر کو بھی آ کے دیکھنے کی ذہمت نہیں کی بس وہاں پہ اندر جو ایسی میں لگے ہوا ہے دفتر بیٹھے ہوئے ایسی میں تو وہاں سے ہی تین سو میٹر کی اس میں یونٹیں ڈال کے انہوں نے ان کو بھی دیا ہے حالانکہ پچھلے سال ستمبر دو ہزار بائیس میں جو ان کی سب سے زیادہ یونٹ چلی ہے وہ دو سو اٹھانا چلی ہے لیکن اس مرتبہ پھر ان کو تین سو یونٹیں کر کے بھی دیا کہ آپ کو اگلے مینن جو ہے وہ یہ جو ساٹھ ہزار پر آیا ہے وہ نہیں آئے گا لیکن حالانکہ یہ ہوگا نہیں یہ تو آپ کے ساتھ دوبارہ ہی آپ کو بلائے گا جی جی یا میرے ساتھ پہلے بھی اس طرح ہوا تین چار سال پہلے ایک سال ہم ان کے پاس چلتے رہے ہیں آپ صحیح کر کے دیتے ہیں آپ صحیح کر کے دیتے ہیں اپنے گلتی ہوگی ہے بار بار مختصر کے وہ بل ہمیں جمک رانا ہی پڑا ہے کیا وجہ ہے کہ صرف غلطی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی کوئی وجہ بھی ہے وجہ کیا ہے آپ کے سومنے اکثر جہاں بھی اتجاج ہوتے ہیں ان کے خلاف جہاں بھی کوئی ظلم زیادی ہوتی ہے ہم وہاں اتجاج میں بڑ چڑ کے اسے لیتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ اسی وجہ سے یہ بلکل جان بوجھ کا یہ ہم سے کر رہے ہیں جان بوجھ کا اس طرح کر رہی ہے اس وقت آپ کے میٹر پہ کتنی یونٹیں چاہر رہی ہیں تھارہ ہزار چیزو سولہ تھارہ ہزار چیزو سولہ ہیں اس وقت جی آہ چیزو سولہ میٹر پہ رہے ہیں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کوئیسی بات نہیں ہے یہ میٹر یہ ساتھ لگا ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ صورتحال ہے کہ اٹھارہ ہزار یونٹیں چلی ہیں اٹھارہ ہزار چیزو کچھ یونٹیں چلی ہیں اور انیس ہزار سے زیادہ یونٹیں ساڑھے انیس ہزار یونٹیں انہیں اس بل میں ٹھوک دی ہیں کہ ان کو ساٹھ ہزار پرکار ٹیکہ لگانے کی میکمہ برکیات کی جانتے سے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ مقمہ برکیات کے جو آپ صورتحال دیکھ لیں ان کے اسے عوام اتنی تنگ ہے حالانکہ آپ ان کو صدر جانا چاہیے تھا جب سے یہ تحریک چاہیے دو مینے ہوگے تحریک چلتے ہوئے لیکن یہ صدرنے کے بجائے مزید لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو پرشان کر رہے ہیں مجھے اندرہ جانتا تھرمیٹنگے نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ